اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سلوچی ریکشن آج کیا ریکشن بہت زیادہ مزمون لگا کیونکہ ہم انڈیا کے چھوٹے چھوٹے سیک کلپس ہیں ان پر ویڈیوز بنائیں گے موڈی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے لوگوں کی کیا رائے ہیں لوگوں نے کیا رائے دیا ہے کیا وہ ابھی تک موڈی کو برکاس کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں پاکستان کا سیم کنڈیشن ہے جیسے پاکستان میں سیاست چل رہی ہے عمران دان کو جی میں ڈالا ہوا ہے دوسری سیڈ پہ یہ پی ڈی ایم بیٹھی ہوئی ہے وہ سیڈ پہ بھی اس طرح کیسے ہوئی ہے نیکن میم ہوئی ہے بہت ہی امیزنگ ہے ویڈیو کو اپنے اینڈ تک ضرور دیکھنا لیکن اگر آپ اپنے شیل پر نیرے چینل کو سبسکر کرنا سپورٹ بھی کرنا ہے آپ نے لائک اور شیئر بھی کرنا ہے تو پڑھتے ہیں بیٹھے ہیں لوگ سنگا شہران ہو جائیں گے کیونکہ کبھی اس چکار دی باتیں آئی نہیں ہیں میں پہنچ سال کریں گے میں پچھا مانگ کر کے کھایا ہوں اچھو چکر کلے نہیں اترے گا چکر بولو پار پار چکر بولو واہ موتی جی واہ واہ چار سو پار کراییے میں آپ کو ویسواس دلاتا ہوں گریبی سے مکت بھارت پرانے کا کام نریندرم مو دی جی کریں گے تاستان کے ایک ایک گریبادت منکل میں پندرہ بیس لاکھ روپے وی میںצ�ی پندرہ لکھ روپے اکاونٹ میں کیوں نہیں آن رہے دکھے ایک جمعہ کسی کے اکاونٹ میں پندرہ لاکھ روپے کبھی نہیں جاتا وہ امکو بھیマلوم ہے اور آپ کو بھی ملوم ہے دیشکی جنتہ کو بھی مانکو بھیم کسی کو کیس کبھی نہیں دیا جاتا سب کو ملوم ہے ایک بھاشن دینے کا ایک طریقہ ہے ایک جملہ ہے اگر ایفری بڑی سب کے سب چور ہیں سالے کہ میں بی جے پی کو دو پر ووٹ دیا ہوں میں ان کا سمرتھک رہا ہوں پر میں اندھا نہیں ہو سکتا جو چیزیں میرے کو دیکھ رہی ہیں ان کو میں دیکھے اندھے خان نہیں کر سکتا اس سلینڈر کو پچھلے ستر سال میں پڑھتے ہوئے چار سو تک پہنچا وہ ان کے کاریکال میں ناؤ سال میں وہی سلینڈر چار سو سے بارہ سو پہ آتا ہے گریب کا جو سو ارپیا ہے وہ دس ارپے میں کنورٹ ہو گیا اور جو امیر کا سو تھا وہ کئی ہجار میں چلا گیا ہے اس کا جواب موڈی جی کو دینا پڑے گا نبے سے پچانوے پرتیشت جو میڈیا ہے انہوں نے کنٹرول کر کے رکھیے جو ہم کو دکھایا جاتا ہے جو پرسیپشن تیار کی جاتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ایکچول میں ہو نہیں رہا ہوتا لیکن اگر دیکھا جائے تو سیم کنڈیشن پاکستان میں ہوئی ہمارے لوگ اتنے باغل ہیں کہ سیاسی خود آکے بول جاتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا صرف یہ جھوٹے وعدے ہوتے ہیں کبھی بھی پورے نہیں ہوتے کسی بھی حوالے سے دیکھے جائے لیکن پھر بھی پاکستانی عوام یا انین عوام جتنے بھی لوگ ہیں وہ دنیں ڈالنے والے امریکہ میں بھی اس کنڈیشن کا حال ہے کہ میرے خیال میں ادروائز باگی کنڈری میں بھی اس طرح کے حال ہے عوام بے وکوف ہے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنا مضبوط امیدوار قیم کرے تاکہ اس ملک کے حالات ٹھیک ہو ورنہ ایسی چلتا رہے گا سیاسی تو ایسی وعدے کرتا رہتے ہیں جب تک عوام نہیں کڑی ہوگی اس وقت تک کسی بھی کنڈری کے پاکستان اور انڈیا اور حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اپنی جیبے گھر کھنگال کے دیکھیں اپنا آنکلن کر کے دیکھیں گے ہم نے کتنا بکاس کیا ہے ہمیں چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ ہمارا بکاس رکا ہے دن میں پانچ سور پہ جو کمار آئے شام میں سات سور کا خرچ ہو رہا ہے جو یہ جی ڈی بی کی بات کرتے ہیں میں ایک عام اجن سے پوچھتا ہوں کہ اس کے جیون میں کیا صدار ہوا ہے وہ آپ کو خود بتا دے گا کہ بھائی میری طور دشا کیا ہے پہلے ہولی دیوالی جب بڑے بڑے کتنے جیسے جانور دوستو بہت ہی اموشنلی انٹلیجنٹ ہوتے ہیں انسانوں کی طرح یہ بہت سی اموشن کے طور پر بدانے کی خوشش کر رہے ہیں اب چیز کو بہت سکر رہے ہیں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہو کہ لیکٹوال بانڈ کے دیٹا سے ہمیں پڑا چلتا ہے دیش کی سب سے بڑی بیش ایسپوٹنگ کمپنی نے پانچ کرو روپے چندر دونیٹ کی اشیب سینہ کو اور دو کروڑ روپے چندر دونیٹ کی اپ بیجی پی کو 2019 سب سے اس کمپنی کا نام ہے علانہ کوڈ سٹوریج علانہ سانس پرائیویٹ لیمیٹیڈ کسر یہ کمپنیز اس گروپ کا حصہ ان کی خود کی ویب سائٹ کیسے دار کر لے گی کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ چرکت ہے ایک بہت 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 ہے ایک خاص راہوں کی طرف سے ان کے مندے میں پاکستان میں سپسیفیکلی پوست نائنٹین ایٹیز پوست زیا یہ پولٹیکل ٹول رہے چکے ہیں اس میں اینجلی ارنو مدرین مرزا کا سامنے آنا اور ایک اتنی درمیان کی بات کرنا اور درمیان کی بات بھی ایسی نہیں کہ میں نے ادھر کبھی تھوڑا سا اٹھایا ادھر کبھی تھوڑا سا اٹھایا اور میں نے اسٹریپ وہ تو درمیان سے آپ کی کیا مراد درمیان سے میری مراد یہ ہے کہ وہ کیسے ایک سنت وہ سننی ہونے کے باوجود وہ کیسے اہلے بیٹھ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایسا مولا کی بات کرتے ہیں لیکن کہ دہٹ اس پرلیان دہٹ اس پارت بریکنگ اچھا مجھے ان کا خواجہ سراو پر پر پسپیکٹیف بہت اچھا لگتا ہے اس کو ہم لوگ موڈرن انگلیش ٹرم کیندر سنلی بیسی کہتے ہیں نا کونٹروورسل ہے کون نہیں ہے اچھا چلیں اگر یہ کلپ ہمارا ویسے میں نے پوڈکاست کیا ہے انجینیر محمد علی میرزا کے خواب دی پہلے ان تک پہنچے تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ضرور بیٹھیں گے ساتھ پہلے یہ دیکھو دیکھیں آج چھوٹے چھوٹے بالک بھی کلیمٹ چینج اور انوارمنٹ چینج کی چرچہ کر رہے ہیں اب میں مرے من میں ایک سوال ہے کہ سچ مچ میں کیا چینج ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گاؤں میں ستر اسی پچاسی نبی سال کے لوگ یہ پچھلی بار سے اس بار شردی جہادہ ہے ایسا کہتے ہیں نا ویسے ہی یہ کلیمٹ چینج نہیں ہوا ہے ہم چینج ہو گئے ہیں ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں سیلنڈر نہیں بھروا پا رہے ہیں سب سے دہے سیستی کے لوگ بروا دیکھوں کو موڑے سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں چلیے بھیا بات ہا بات کرتے ہیں ٹکے نا ٹکے نا سب کے سب چور ہن سالے جنجر okay mr. prime minister i had an irish grandfather named ambrose finnegan and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass you must do it with your left hand you think i'm kidding i'm not دیکھیں اسی لیے شکشہ ضروری ہے گجرات میں ایک لیٹر پیٹرول ستہ ون روپیے یعنی نائنٹی سیون کے آس پاس ہے ستہ ون روپیے یعنی نائنٹی سیون کے آس پاس ہے پیدان منتری جی کی دو ڈگریہ ہے وہ فرجی ہے سچ نہیں چلے شکشہ بھاگ دوارہ کل ایک لاکھ چھتر نہیں دس اجار سات سو ایک لاکھ چھتر اجار سات اجار ایک لاکھ سات اجار چھتیس دسلام چھتی کروڑ روپیے کا پیوگ نرینڈر مہدی جی کو اب بولنے کا خود سکتا تیلے پرامٹر سے بولتے ہیں تیلے پرامٹر لگا رہتا ہے پیچھے سے کنٹرولر ہے کنٹرولر پیچھے سے کنٹرول کرتا ہے نرینڈر مہدی بولتے ہیں ہم بھارتیوں کا temperament ہم بھارتیوں کا ٹیلنٹ چیز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں بغیر اور چینل کو سبسکرائب کریں بغیر مات جانا اور کومن بکس میں کومنٹ کر دینا اس کا اگر آپ پڑ چاہیے تو نیکس پارٹ لکھ کے کومنٹ کر دینا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے سیم کنڈیشن پاکستانی پولٹکس کے بھی ہے پی ڈی ایم میں بھی کس طرح ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں عمران آنکسر اس حوالے سے بولتے رہتے ہیں پولٹکس کی آپ کو بات نہیں کروں گا کہ یہ لوگ زیادت پڑے لکھیں نہیں ہیں تو لیکن اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے آپ نے کومنٹس میں آپ نے بھائی کے ذرا زمین کریں اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو لائب اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے تب تک لئے اجازت اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں گا پاکستان